اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشیت حسین آپ دیکھ رہے ہیں گل پاکستان شب برات کی مبارک رات ہے اور آج جو میں آپ کے لیے سوال لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ کون سے صحابی تھے جن کو انہوں نے اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا ان کا نام کیا ہے تو جانتے اس سوال کا جواب کون کول دیتا ہے جی سلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا شیخ حسنین تھا ہے اچھا حسنین کیا کرتے ہیں آپ میں ابراؤڈ میں رہت ہوں کیا کرتے ہیں ابراؤڈ میں رہت ہوں اچھا ابراؤڈ میں رہتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ جاپ پہ ہوں اچھا سوال کرنے لگی ہوں کیونکہ آج شب بارات کی مبارک رات ہے سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ کون سے صحابی تھے جن کو انہوں نے اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا سب سے پہلے تو میں یہ بات کے لیے کرنا چاہوں گا کہ ایک ہی صحابی تھے جو رسول اللہ کے بہت نزدیک تھے اور انہی کو یہ فضیلت اور یہ موقع ملا کہ جو رسول اللہ کے بستر پر سوئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجو تھے جو شب حجرت رسول اللہ کے بستر پر سوئے ہر مقام پر وہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے جگہ خیبر ہو جنگ کوئی بھی جنگ ہو جنگ اہد ہو کوئی بھی غزوات ہو حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ساتھ نے بھائی ہے جیسا ایک سگا بھائی ساتھ نے بھائی ہے اور رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں وہ حدیثیں بھی صحیح ستا بخاری شریف صحیح ترمزی کافی بکس کی حدیث میں یہ مصنید حدیث ہے جس میں کہا تھا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ دماد رسول بھی تھے رسول اللہ کے دماد بھی تھے بی بی سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی تھے اور رسول اللہ کے قزن بھی تھے چچا ذات بھائی بھی تھے اور اللہ نے ہر طرح سے ان کو بہت مقام بہت فضیلت بکشی ہے اس پر کوئی بات کوئی مدد نہیں ہو سکتے گا آج شب برات کے مبارک رات ہے کیا کہنا چاہیں گے میں سب کو یہ مسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں اسلام کی وہ ٹروف ٹیچنگز کو فالو کرنا چاہیے اصل میں جو اسلام مطلب ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریال اسلام نہیں ہے جو ریال اسلام جو ریال اسلام ہے وہ نبی پاک کی جو اصل ایک بات کی جاتی ہے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے وہ کہتے ہیں اس کو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے ریاست مدینہ بنانے کا جو دعویٰ کیا تھا اس میں کتنے رولز اور ریگولیشنز ہیں جو امپلیمنٹ کیے گئے جو نبی پاک سے ریلیٹ کرتے تھے میرا کوئیسٹن ہے آپ سے کوئی رول نہیں کیا کوئی امپلیمنٹ نہیں تھا نبی پاک کی جو سنت ہے ہم وہ سنت اڈاپ کر لیتے ہیں داڑی رکھ لیتے ہیں ہم اب آبان لیتے ہیں لیکن نبی پاک کی سوچ نہیں اڈاپ کرتے ہیں جو رسول اللہ کی سوچ تھی اصل بنیاد ہے اصل بنیاد ہے ایک ظاہری ہے انسان دیکھنے میں ایک ہے باتنی طور پہ دلی طور پہ کلپی طور پہ انسان کا کلپ کیسا ہے ہم میں سے کسی مسلمان کا آج مسلمان پیچھے کیوں ہیں کیونکہ ہم true islam follow کر رہی نہیں رہے جو رسول اللہ نے دیا ہمیں ہم political islam follow کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا point of view میرا message ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دیکھنے میں تو ظاہری کر لیتے ہیں سنت اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن ہماری سوچ نہیں ہے اسلام علی ہماری دلوں میں agree with you ہماری دلوں میں وہی رہاکاری ہے بغض ہے کین ہے منافقت ہے اسی لئے مسلمان آج مار کھا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا سعید انور سعید انور کیا کرتے ہو آپ اٹھل پہ کام کرتے ہو آج کا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کون سے صحابی تھے جن کو انہوں نے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں لٹا کر واپس آ جانا ماشاءاللہ جب بلکل ٹھیک جواب دیا thank you کیا نام ہے آپ کا سائرہ سائرہ کیا کرتی ہیں ملٹی کر رہی ہوں آج شب برات کی مبارک رات ہے سوال کرنے لگی ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ کون سے صحابی تھے جن کو انہوں نے آپ نے بلکل ٹھیک جواب دیا ماشاءاللہ آج مجھے یہ بتائیں آج شب برات کی مبارک رات ہے کیا کہنا چاہیں گے بس عبادت کریں اور سب کے لئے دعائے مانگیں کیا نام ہے آپ کا عبدالمسنفر علی آجہ کیا کرتے ہیں میں شادی کارڈ کا کام کرتا ہوں آجہ سوال کرنے لگی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کس صحابی کو اپنے بستر پر سونے کے لئے کہا سوچ کے جواب دیں ہماری بیسکس ہیں یہ اسلام کی کس صحابی کو اپنے بستر پر سونے کے لئے کہا کہ امانتے واپس کرنے کے بعد مدینہ چلے آنا حضرت عمر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انچھی آواز میں بولیں حضرت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آپ کو لگتا ہے آپ نے ٹھیک جواب دیا ہوسکتا ہے آج شب برات کے مبارک رات ہے کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہوں گا کہ سب کو عبادت کرنے چاہیے ساری رات ہے کیونکہ یہ ہزار راتوں سے بہتر افصر رات ہے اور رات کو ساری رات عبادت کرنے چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے اور جو بھی پران مجیر کے دلاوت کرنے چاہیے اور بہت سارا رات عبادت کرنے چاہیے کیا نام ہے آپ کا حمید اللہ حمید اللہ کیا کرتے ہیں آپ میں ادھر کام کر رہا ہوں آباز مارکٹ میں ریلی لگتا ہوں آج کا سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے کس صحابی کو اپنے بستر پر سونے کے لئے کہا میرے خیال سے ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا میرا خیال سے آپ کو کم فرم نہیں ہے کم فرم نہیں ہے لیکن میرا خیال سے اس کو کہا تھا نہیں آج شب برات کی مبارک رات ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو بہت اچھے رات ہے اور اس کو جنسا جتنا کو آپ کر سکتے ہیں تو بیشت کر لے گا اگر کسی کو زیادہ تھی زیادہ نہیں ایک قجور کے مطابق کسی کو اگر آپ دے سکتے ہیں تو بہت بہت سواب ہے اس کا بہتہ رہنا اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ پیدا ہے اگر آپ کم کرتے ہیں غریب بند ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو توڑا سے چیز اللہ کے نام پر بان دو تو یہ بہت پیدا ہوگا کیا نام ہے آپ کا مباشر ریاض مباشر ریاض کیا کرتے ہیں آپ میں میکسکل کام کو کپڑے کام ہوں اچھے بزار میں آج کا سوال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کرتے ہو کس صحابی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا کانفرم نہیں ہے میں ایسے بورٹوں گناہ گار ہوں آپ بتا دیں گے زیادہ بہتر ہے میں لاز میں بتا دوں گی آپ کو جواب نہیں آتا اتنا آسان سوال تھا حضرت علی کو ایک جواب دے آپ نے اچھا مجھے یہ بتائیں آج شب برات کی مبارک رات ہے کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کیمرے کی طرح دے کے بعد میں یہی کہنا چاہوں گا جتنی بھی مائے ہیں اللہ باگ ان کو صحت اندوسی دے ٹھیک ہے اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان کی خدمت غار ہو بس میں یہی کہنا چاہوں گا آخر تو ہم ہیں سرکار کی امت سے ہی ہیں انشاءاللہ بخشے ہیں جو ہم نے کیا ہمیں ملے گا ضرور سزاہ تو ملنی ہے جنت تو جنت میں ہی ہیں سرکار کی بیئے سے انشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا ظلفکار علی ظلفکار علی کیا کرتے ہیں آپ جی میں شوز کی جوب شوز کا بیزنس کرتا ہوں شوز کے بیزنس کرتا ہے سوال کرنے لگی ہو آج شب برات کی مبارک رات ہے تو سوال کرنے لگی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی تو کس شخص کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا حضرت علی خوبصورت بہت اچھا بالکل ٹھیک جواب دیا آج شب برات کی رات ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ رات عبادت کی ہے دعاوں کی ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے تمام مسلمانوں کو کہیے کہ وہ اس رات اللہ تعالیٰ سے گرگرا کر مانگیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس سے مانگتا ہے رو کر مانگتا ہے اس کو ملتا ہے دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے لیکن ہم ان چیزوں کا شعور نہیں رکھتے ہمیں اللہ پاک ہمارے اچھے عمال کا عجر فوری عطا کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کے متعلق شعور نہیں رکھتے پار ایکزم پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دفعہ میرا ایسا ہوا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اس شدید ایکسیڈنٹ تھا اس ایکسیڈنٹ میں بائیک کا ختم ہو گئی لیکن میں میجر چوڑ سے بچہ ایسیڈ ہڈی پیکچر ہوئی تھی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور علاج و موالجے پہ لوگ کروڑے خرچ کر دیتے ہیں جی تو ناظرین جو آج کا سوال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے جس صحابی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا ان کا نام تھا حضرت علی رضی طالعہ انہو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرم پسند آیا ہوگا شبے برات کی مبارک رات میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور گلف میڈیا نیٹورک کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو شبے برات کی مبارک رات مبارک ہو